بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو یہ اس قسم کی وارداتیں روزانہ سننے کے ملتی ہیں قتل کی جتنی وارداتیں گزشتہ نو ماں کے دوران ہوئی ہیں چکوالیوں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا اسی طرح دکیتی منشاعت کے مقدمات اور دیگر اور ایسے جرائم ہیں جن کو دیکھ کر خوف آتا ہے اس وقت چکوال شہر کے جو لوگ ہیں خاص طور پر میں ان کا ذکر کروں گا جن میں خوف و حراس موجود ہے خوف و حراس کی وجہ سے ہی سر شام وہ دبک سے جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ چکوال شہر نہیں ہے کہ جہاں خوف کے سائے لہراتیں ہمیں نظر آئے کیا وجہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چکوال شہر میں کئی ایسے گینگ موجود ہیں جو ڈکیتی کی وارداتیں کر یہ تازہ ترین واردات ریلوے روڈ پر ہوئی ہے جہاں پونے سات بجے شام کے وقت پونے سات بجے ڈاکو ایک گھر میں داخل ہوئے اور بتایا جاتا ہے کہ پچاس لاکھ سے زائد کا جو سمان ہے جو نبتی ہے وہ لوٹا اور بہ آسانی فرار ہو گئے اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری ہونا یہ معمول کا حصہ بن چکا ہے دیگر اور وارداتیں جس میں خاص طور پر جو منشاعت فروشی ہے وہ بھی پورے عروج پر ہے بلکہ اب تو منشاعت کو لے کر زلہ چکوال میں باقاعدہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں جس میں منشاعت فروش مارے بھی جا رہے ہیں یعنی معاملات حدوں سے باہر چلے گئے ہیں دوسری طرف پولیس بلکل روایتی انداز سے معاملات سے نمٹنے کی کوشش کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر طرف ناکامی نظر آتی ہے سیف سیٹی کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا سیف سیٹی کیمراز ہیں کہاں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہیں واردات ہو تو پھر پولیس اہلکار بھاگتے ہیں مختلف افسس کے چکر لگاتے ہیں مختلف گروں کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں کہ کہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پھر ان کی فٹیجز نکال کر آگے بڑھنے کی معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک یہ کیمرے موجود نہیں ہوگے سیف سیٹی کیمراز صرف محض ایک خیالی کے طور پر اگر آپ رکھیں گے تو لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کون کرے گا اسی طرح کیمراز کی فٹیجز کی حوالے سے گزشتر روز ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جب ایک اہلکار نے یہ گھر سے زبزرستی یہ فٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی اور بلاخر ایک خاتون کی شقائط پر اسے پھر اس شہر سے ٹرانسفر بھی کر دیا گیا اب پولیس اہلکار بھی کیا کریں جہاں پر کیمراز موجود ہیں ان پر دباؤ ہی اتنا ہوتا ہے کہ فٹیجز فوری طور پر آئیں اور جو ملزمان ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کی جائے اس کے ساتھ دیکھا جائے تو موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کے نئے موٹر سائیکل وہ چوری ہو رہی ہیں پولیس میں ایک خودتصابی کا عمل شروع کیا گیا تھا لیکن اب وہ بھی رک چکا ہے لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ اس کے نتائج بھی کوئی خاطر خواہ نہیں نکلے اسی وجہ سے خودتصابی کے عمل کو روک دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس سے وسائل کی بھی کمی ہے آپ ویل کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی معاملات گمبیر ہیں اب آپ گشت کے لیے اگر چند لیٹر پیٹرال دیں گے تو پھر گشت والی پارٹی نے کسی ہوتل پر ہی ڈیرے ڈالنے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے کہ پورے شہر میں وہ گردش کرتے رہے اسی طرح دیگر اور بھی کئی ایسے مسائل موجود ہیں جن کا تعلق براہ راست پولیس سے ہے پولیس میں اب بھی ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو بقاعدہ منشاعت فروشوں کی نہ صرف حصلہ افضائی کرتے ہیں بلکہ اگر بھاری مقدار میں منشاعت پر آدمت ہو جائے تو اس کا کچھ حصہ بیچنے سے بھی درے نہیں کرتے اب ان سب لوگوں کے نام میڈیا نہیں تو نہیں بتانے ڈی پیو صاحب کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کچھ آپ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے منشاعت فروشی میں ملوث ہیں اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی ہو اور آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ پولیس سے کسی طرح بھی لوگوں کی مدد سے پیچھے نہیں آتی بھون چوک کا منظر ہے اور ایک پولیس کی گاڑی جس کا رخ کلرکہار کی طرف ہے اور اس پر نمبر چوبیس لکھا وہ آئی رکی اور اس نے بقیدہ لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے کلرکہار جانا ہے جواب ایک مسافر نے دیا یس اس سے کرایا لیا اسے بٹھایا اور اپنی منزل کی جانب روان روان یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیس کی گاڑییں ہیں یہ باوقت ضرورت مسافر گاڑییں بھی بن جاتی ہیں مسافروں کو ساتھ لے کر جاتی ہیں اب اس پر کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی مدد کے لیے بعض پولیس اہلکار ایسا کرتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکر رہا ہے کہ ڈسٹرک چکوال میں کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے کچھ تو رپورٹ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی بات آتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے لیکن لوگوں میں جو سب سے بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب بات ہے اور پہلی دفعہ دیکھی جا رہی ہے وہ خوف ہے جب تک عوام کو خوف سے آپ نکالیں گے نہیں اس وقت تک معاملات کسی صورت بھی درست ہونے والے نہیں ہیں چکوال میں سٹریٹ کرائم نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اب اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے اسی طرح ڈکیتی کی وارد آتے ہیں قتل کی وارد آتے ہیں دیگر اور جرائم میں وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پولیس کو روایتی انداز سے ہٹ کے بھی کام کرنا پڑے گا اور مخبری کے پرانے سسٹم کو بھی کچھ آن کرنا پڑے گا کیونکہ سب کچھ سیف سیٹیز کیمراز کے ذریعے ہی آپ نے آگے نہیں بڑھانا کیمرے ہوں گے تو آپ کو مدد ملے گی پھر موبائل ہے جیو فینسنگ ہے دیگر اور اب جدید ٹکنالوجی ہے اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں لیکن جہاں تک مخبری کا ایک پرانا نظام ہوتا تھا اس کا خاتمہ ہو سکے فی الوقت کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگوان